مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں خود آزاد فیصلے کرتے ہیں 22 کروڑ عوام واقعیتاً آزاد ہے یہ سوچنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کر کے اپنے ہی لوگوں کی غلامی میں تو نہیں آگے ہم پاکستان is a failed democracy یہ میں ماننے کو تیار ہوں پاکستان کو آگے جو بڑھانے کا طریقہ ہے نا وہ نہیں کیا کیونکہ ہم ہم جمہوریت میں ایک failure ہیں ہندوستان کے ساتھ اگر آپ compare کریں تو ان کے regular election ہوتے ہیں دیکھیں پاکستان کی reputation دنیا میں ہم نے خود ہی خراب کی ہے یہاں پہ non state actors کو پالا terrorism کی اب وہ ساری restrictions ہم نے مان بھی لیں ہیں دل سے نہیں مانی دنیا کے pressure سے FATF کے pressure جہن دوستو آن سبھی کو میری طرف سے پندرہ اغسط کی ڈھیروش اپ کامنا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دو سال پہلے کشمیر سے 370 ھٹا دیا گیا تھا اس کا ملالا آج بھی پورے پاکستانیوں کو ہو رہا ہے آج ہندوستان اپنا 75 وار انڈیپینڈنس ڈے منا رہا ہے پاکستان اپنا انڈیپینڈنس ڈے چودہ اغسط کو مناتا ہے مگر پاکستانیوں کو یہ نہیں پتا کی شروع کے دو انڈیپینڈنس ڈے پاکستان نے پندرہ اغسط کو ہی منائی تھے اب ہندوستان کا جھنڈہ کشمیر پر لہرانے سے کچھ پاکستان کو بڑا جھٹکا لگا ہے پاکستانی پینلسٹ اب انڈیا کی ڈیمکروسی سے کمپیر کر رہے ہیں مگر کچھ سمجھدار پاکستانی پینلسٹ کے موز سے سچائی نکلی جاتی ہے پاکستان آج ایک فیلڈ اسٹیٹ کی اور بھڑ رہا ہے اور اس کو دنیا میں کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے پاکستانی ہر چیز میں انڈیا سے کمپیر کرنے میں لگ جاتے ہیں تو چلی آگے آپ ویڈیو کو خود ہی دیکھ لیجئے پاکستانی کنی کنفوزڈ ہیں ہندوستان میں ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک فیصلہ کیا ان کے لیپٹننٹ گورنر جو جمہور کشمیر کے ہیں انہوں نے حکم دے دیا پہلے تو انہوں نے اڈرس کیا تمام سیویل سیرونٹ کو جو لوگوں کو مینٹین کرتے ہیں جس پر ڈیپٹک کمیشنر ڈیپٹک میل سٹیٹ پولیس آفیسر ان تمام لوگوں کو کہ جمہور کشمیر میں جتنے بھی بھارت میں جتنے بھی ادارے ہیں انسٹیٹوشن ترکاری انسٹیٹوشن ہے وہاں پر بھارتی جھنڈا لہرائے جائے اور پندرہ دن کا انہوں نے نوٹس دے دیا کہ پندرہ دن میں تمام سرکاری دفتروں میں ہندوستان کا جھنڈا لہرائے جائے تو اب وہاں پر انہوں نے جھنڈا لہرانا جب شروع کیا اور وہاں بھارت جمہور کشمیر میں ہر طرف ہندوستانی جھنڈے جا رہے ہوں تو آپ سوچیں اس کی کیا امپلیکیشن ہوگی سچ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہم سے چین کے لے گئے سوشل میڈیا پہ ایک منٹ کی ہموشی پہ جمعہ کے روز دس منٹ سے انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اگلے سال دیکھ لے نا میں آپ کو اللہ زندگی دے سوائے آپ نے سفارتکاری میں کروں گا میں فلان کروں گا میں ٹیم کروں گا مقبوضہ کشمیر میں ایک بھی بھارت نے مظالم قم کیا ختم ہونا تو نور کی بات ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے بچپن سے پڑھایا گیا تھا کشمیر بنے گا پاکستان میری شارعہ گیا عداد ہوگا بھارت کے تسلطل سے ظلم سے کہ نہیں ہاں یا نا ہماری فوج کو دنیا مانتی ہے ایٹمی پاور بھی ہم ہے لیکن ہمارے شارعہ کاٹ کے وہ لے گیا ہے لیکن ہم بیانہ تک محدود ہیں ہم سڑکوں کا نام کشمیر رکھ دیتے ہیں میں فوٹیج دکھائیں وہ اسلام آباد میں ہم نے بینر لگا دیئے کہ جیسے مودی پڑے گا تو کشمیر دے گا یہ دیکھیں ذرا یہ اس طرح تو میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہارن بجا رہے ہیں ہم کے جی اس کے لیے ہارن بجائے ہیں کہ ہارن بجائے کی آواز ہے مودی کے مقبودہ کشمیر چھوڑ دے گا مجھے بچگانا باتیں لگتے ہیں لیڈرشپ نے اور ہماری ڈیپ سٹیٹ نے جو چھوٹے سومبوں کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ کوئی اتنا مناسب نہیں ہے ہم نے ایکول ہینڈڈ ٹریٹمنٹ کے ساتھ پاکستان کو آگے جو بڑھانے کا طریقہ ہے نا وہ نہیں کیا کیونکہ ہم ہم جمہوریت میں ایک فیلیر ہیں ہندوستان کے ساتھ اگر آپ compare کریں تو ان کے regular election ہوتے ہیں ان کی right wing parties بھی انڈیا کی constitution کو پسند نہیں کرتی لیکن اس کی جو حاکمیت ہے اس کو وہ سب مانتے ہیں مجھے یاد ہے واج پائی صاحب جب 96 میں پہلی دفعہ آئے تھے تیرہ دن کے لیے کچھ کہتے ہیں سترہ دن کے لیے تو جب ان کے پاس مجورٹی نہیں بڑی تو ان کا ایک statement تھی جو میں نے خود سنی ہے کہ democracy is a game of numbers and we don't have numbers with us so he resigned ہمارے ہاں آپ میں کہتا ہوں یہ اورنگزیو democracy ہے جو elect ہو جاتا ہے یا کسی طریقے سے پاور بھی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ باقی ساروں کو اڑا دو میرا ہی عاقی حکومت کرنے کا وہ یہ drama آپ صبح بھی دیکھتے ہیں شام بھی دیکھتے ہیں تو پاکستان کی story mixed ہے پاکستان کوئی دیکھیں پاکستان کی reputation دنیا میں ہم نے خود ہی خراب کی ہے یہاں پہ non-state actors کو پالا terrorism کی اب وہ ساری restrictions ہم نے مان بھی لی ہیں دل سے نہیں مانی دنیا کے pressure سے FATF کے pressure یہ وہ یہ ساری باتوں سے پاکستان کی جو ہے نا international reputation it is seriously tarnished کہ اس blasphemy log کو اتنا misuse نہیں abuse کیا جاتا ہے پاکستان میں یہ ایک ideological state کے وہ کیا کہتے ہیں hang ups ہیں which we can discard very easily 96 percent مسلمانوں کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں وہ پہلے بھی کرتے تھے وہ آج بھی کرتے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے and they will always be in a majority but اس پیار کی بنیاد پہ ظلم کرنا victimize کرنا لوگوں کو target کرنا actually defeats the whole spirituality about it لہٰذا جب تک یہ باتیں نہیں نہ ہوں گی اب عمران خان صاحب کی باقی policies fail ہو گئی ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتے ہوں تو وہ سارا اسلامی content لے آیا educational policy میں کہ highest level تک تیس سپارے جو ہیں پہلے عربی میں پھر ان کا ترجمہ پھر احادیث ساری پڑھنی پڑھیں گی امتحان پاس کرنے کے لیے یہ باقی دنیا کی universities میں پاکستانی citizens جو ہیں وہ کیا compete کر رہے ہوں گے ان کا one third bug تو اس چیز میں نکل جائے گا instead of learning the subject in which they want to compete with the rest of the world for me all this is self defeating میں نے ایک لفظ بار بار استعمال کی ہے and i think that's the one which fits it's called nihilism self destruction انہوں نے پیغام دیا اس کا ایک حصہ چھوٹا تھا کوئی سراؤں گا بھی انہوں نے کہا قوم کو سوچنا چاہیے کہ بہتر تیہتر سال سے آزادی تو منا رہے ہیں ایکچولی بہتر تیہتر نہیں چوہتر سال سے منا رہے ہیں مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں خود آزاد فیصلے کرتے ہیں بائیس کروڑ عوام واقعتاً واقعتاً آزاد ہے رہنے کا کام کرنے کی بسنے کی اپنے معاملات آزادی سے ہم فیصلے کرنے کی ہمارے اندر طاقت حیثیت اور قوت ہے یہ میاں صاحب نے پوچھا اور یہ آج سوچنا چاہیے کہ ہم واقعی کوئی انگریزوں کی غلامی کے دور سے تو نہیں گزر رہے ہیں یا یہ سوچنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کر کے اپنے ہی لوگوں کی غلامی میں تو نہیں آگے ہم یہ سوچنے کی بات ہے یہ میاں صاحب نے کہا ہے ہمیں ظاہاں ہمیں ظاہاں ہمیں ظاہاں